تو یہ جو مزیدار سی ڈش آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہرے پیاز کا سالن ہے ہرے پیاز کی سبزی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ناشتے کے لیے سپیشل یہ بنائی جاتی ہے انڈیا کی بہت زیادہ یہ فیمس ڈش ہے سپیشلی وہ لوگ اسے ناشتے میں بناتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ہے اور بہت زیادہ نیوٹریشیس ہے تو کچھ ٹپس اینٹرکس ہیں اس کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو بہت زبردست بنے گی اور گھر والے سب اس کی خوب تعریف کریں گے اور بار بار آپ سے بنوائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سپرنگ انین لے لیا ہے ایک گٹھی اس کا وائٹ پورشن میں الگ سے چوب کر رہی ہوں اور گرین پورشن کو الگ سے تھوڑا فائن چوب کر لیں گے تو ایک گٹھی سے تقریباً آپ اس سے دو پلیٹ سالن اس کا بنائیں گے یہ ایک طرح سے چٹنی نماز سالن ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ڈلیشیس چپاتی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اور خاص طور پر پراتھوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ڈلیشیس ہوتا ہے تو اب اس کے بنانے کی طرف چلتے ہیں چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے آئل کو گرم کر لیں گے اور اس میں آدھا چمچ رائی ڈال دیں گے اور آدھا چمچی سفید زیرہ ڈال دیں گے جب ہلکا سا یہ کڑکڑ آنے لگیں گے تو اس میں ایک چمچ بھر کے لیسن ادھرک کا پیس ڈال دیں گے اور چمچ سے اچھے سے چلا لیں گے جب لیسن کی اچھی سی خوشبو آنے لگی گی تو ہم دیگر اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہو رہا ہے اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر جو مثالیں ہیں وہ ایڈ کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم ٹوماتر ایڈ کر دیں گے فائن چاپ کیا ہوا اور چھلکا میں نے اس کا ریموف کر لیا تھا ٹوماتر ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جو سپائسیز جائیں گی بلکل سمپل ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے ہلدی ایڈ کر دی ہے ساتھ میں اس میں نمک کس بھی منشاپ ایڈ کر دیں میں نے ہاف ٹیبل سپون ایڈ کی ہے سرخ مرچ کا پاوڈر بھی ہاف ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں جو نیکس پائسیز میں میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے دھنیا پاوڈر ایڈ کی ہے دھنیا پاوڈر سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوگی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے مثالہ ہمارا بھن چکا ہے اب اس میں تین سے چار ٹیبل سپون میں بیسن کے ایڈ کروں گی اور بلکل لو فلیم پہ بیسن کو ہم اس کے اندر بھون لیں گے تاکہ اس کی جو رو سمیل ہوتی ہے کچھا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور یہاں پہ جو پیاز کا وائٹ پورشن تھا گرین انین کا وہ اس میں ایڈ کریں گے چمچ چلا لیں گے اچھے سے تاکہ مثالہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے اور بلکل زیرو فلیم پہ اسے ڈھک دیں گے تو یہاں پہ اب پیاز کو تھوڑا سا مکس اپ میں نے کر لیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ایڈ کریں گے جس سے بیسن ڈیزولو ہوتا جائے گا پانی میں اور ایک تھک سی گریوی اس کی بان جائے گی پانی تقریبا میں نے ہاف کپ کے قریب ایڈ کی ہے ہاف کپ سے زیادہ ایڈ نہ کریں وہ بہت زیادہ لیکوڈی سا ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا تو یہاں پہ بلکل لو فلیم آپ نے رکھنا ہے کہ پانی ڈرائی بھی نہ ہو اگین دو منٹ کے لیے ڈھک دیں تاکہ اس کے اندر پیاز اچھے سے گل جائیں گرین چیلیز ایڈ پہ آپ ایڈ کریں اور یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا جو اینا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہمارے پاس جو گرین پورشن تھا سپرنگ انین کا وہ بلکل ایڈ پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اسے زیادہ کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اس کا کلر بھی فیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اب ایڈ پہ ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہوگا اور پھر تھوڑا سا ڈھک لیں تاکہ گرم مسالہ انکورپوریٹ ہو جائے اور اینڈ پہ آپ کسوری میتھی تھوڑی سی ہاتھ پہ رگڑ کے ایڈ کر دیں تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں ضرور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا یہ ریکھیں مزیدار سی ہماری چٹنی یہ ہمارا سالن ریڈی ہے اسے ہرے پیاز کی سبزی کا جاتا ہے زیادہ تر تو امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ آپ سے یہ سبزی کیسی بنی تو دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ